موسیقی ہلو فرنڈز نمشکار ساسیکال سلام امیت کبور آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وینس کا شکر گرہ کا الگ الگ ہاؤسز میں ریزرڈ فرسٹ ہاؤس سے لے گھر ٹویلتھ ہاؤس تک وینس کی کیا ریزرڈز ہیں وینس ایک ہیومن کی لائف میں کیا ریپرزنٹ کرتے ہیں وینس کی کیا سنگنیفیکنس ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وینس کی نیچر کے بارے میں بتانا چاہوں گا وینس سولر سسٹرم میں ایک فیمل پلانٹ ہے وینس تاورس سائن اور لبرا سائن ان کے اون سائن ہے پائسس سائن میں وینس اگزالٹیڈ ہوتے ہیں ورگو سائن میں وینس ڈابیٹیٹڈ ہوتے ہیں یعنی کی نیچ کے ہوتے ہیں ہورسکوپ میں وینس کا کسی اچھے گھر میں ہونا اور اچھے جوڈک سائن میں ہونا انسان کی زندگی میں بہت بڑا پربھاو دیتا ہے ہم جو لگزری لائف جیتے ہیں ہمارا کھانا ہمارا سٹیٹس ہمارا منی کلیوگ میں پیسے کو وینس مانا گیا ہے کلیوگ میں جو ہم لگزری جی رہے ہیں جو ہمارے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے شہرت ہے یہ سب وینس کے انڈر آتی ہیں اگر آپ کے نیٹل چارٹ میں بائی برت ہورسکوپ میں جتنی وینس کی پلیسمنٹ اچھی ہوگی اتنا زیادہ لائف میں آپ لگزریس لائف جی ہوگے اتنے زیادہ مونٹری گینز آپ کو لائف میں رہیں گے اتنے زیادہ آپ کا نام آپ کیا فیمس ہوگا اور آپ زندگی میں ایک پروسپیرٹی حاصل کروگے وینس کا کیا رول ہے different different houses میں آپ کو میں آج بتانے جا رہا ہوں وینس آپ کے spouse کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے وینس اگر آپ unmarried ہو آپ کی girlfriend کو ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کے affairs کو آپ کی love marriage کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے وینس آپ کے فیزک کو ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کی beauty کو آپ کے smartness کو ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کے way of talking کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کس طرح کا آپ کے اندر attraction power ہے یہ بھی وینس ہے تو guys اس وینس کا بہت بڑا رول ہے جیسے ہم جوپیٹر کے بارے میں اگر بات کریں تو ایک وزڈم اور نالج کا اور گروت کا پلینٹ ہے اسی طریقے سے شکر دیو جو کی دیتیوں کے گروہ ہیں ان کا کلیوگ میں ہیومن پر بہت بڑا ایفیکٹ ہے اگر شکر کسی کا ڈیمیج ہو یا شکر کسی کا اچھے ہاؤس میں نہ ہو تو ایسے لوگوں کی پرسن لائف زیادہ اچھی نہیں جاتی میریٹل سکھ نہیں ان کو ملتا گرل فرنڈ ان کی ان سے سیٹسفائی نہیں ہو پاتی یا وائف ان سے ان کی سیٹسفائی نہیں ہو پاتی اگر کسی کا وینس اگزالٹڈ ہے آن سائن میں ہے فرینڈلی سائن میں ہے یا اچھے ہاؤس میں پلیزڈ ہے تو ایسے لوگ لائف میں بہت رائز کرتے ہیں ایسے لوگوں کی پرسن لائف بہت اچھی جاتی ہے ایسے لوگوں کی سیکشول ڈزائر فلفل ہوتی ہے ایسے لوگ لائف میں بہت گروہ کرتے ہیں سو گائز آج میں آپ کو فرس ہاؤس سے لے کر ٹویلتھ ہاؤس تک وینس کی پیزنٹیشن بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے نٹل چارٹ میں فرس ہاؤس سے ٹویلتھ ہاؤس تک وینس ہے تو کیا آپ کے لیے ریزلٹ آپ کو دے گا اور اس وینس کا آپ کی زندگی میں کیا اچھا اور کیا برا پرباہ ہے اب بات کریں گے وینس ٹویلتھ ہاؤس میں اگر وینس ٹویلتھ ہاؤس میں ہے یہاں پر اینمی سائن میں ہے یا دیبیٹیٹڈ ہے تو لائف میں لگزری جاتا نہیں دے گا لیکن اگر یہاں پر ایگزالٹیڈ ہے یا آن سائن میں ہے آپ لائف میں بہت رائز کرو گے ایسا بندہ عورتوں میں بہت پیسے خرش کرتا ہے ایسا بندہ وومن مائزر ہوتا ہے ٹویلتھ ہاؤس میں وینس کے کریکٹر کو ہم اچھا نہیں مانتے بھوتک سکھ زندگی میں بہت ملیں گے لیکن اپنی وائف کے پرتی ایسا بندہ یا ایسی وومن اپنے ہزبن کے پرتی آنسٹ نہیں ہوگی ایکسٹر میریٹل افیر ضرور ہوگا اگر ٹویلتھ ہاؤس میں وینس ہے ہاں لائف میں لگزریوس لائف بہت اچھی رہے گی پیسہ بہت اچھا رہے گا فورن جرنیز بہت اچھی رہے گی فورن سیٹلمنٹ رہے گی فورن گھومنا فرنا رہے گا لیکن کریکٹر کے معاملے میں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے بندوں کا چرتر جو ہوگا وہ جیادہ بڑیا نہیں ہوگا لائف میں خرچہ انکم سے جیادہ ہوگا ایسے لوگ ڈیپس میں ہمیشہ رہیں گے سو گائز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہاؤس میں وینس کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریزرٹ ہے کہ وہ کس سائن میں کیسا ریزرٹ دے رہے ہیں اس کی کچھ ریمیڈیز ہیں اگر آپ کے لئے وینس نیگٹیو ہے تو ایک آپ اچھے سرولر سے کنسلٹ کریں اور ان سے وینس کی ریمیڈیز کے بارے میں جانیں اگر آپ کے ہورسکوپ میں وہ اینیمی سائن میں ہے یا آپ کے ہورسکوپ میں وینس اچھے پلیسمنٹ میں نہیں ہے یا کسی اینیمی پلینٹ کے ساتھ بیٹھیں ہیں گائز اگر آپ وینس کو پاور دو گے تو آپ کی لائف میں لگزری آئے گی بھوتک سکھ آئیں گے لگزری لائف آئے گی فورن جرنیز آئیں گی پیسہ آئے گا سیونگ آئے گی ملٹیپل سورس سے ارننگ آئے گا کیونکہ وینس کو کلیوگ میں بہت بڑا پلینٹ مانا جاتا ہے جو ایفیکٹ جوپیٹر دیتے ہیں گروتھ میں کلیوگ میں وہی ایکوال ریزرٹ وینس سے ہمیں ملتے ہیں اگر ہمارے انڈیویجول ہورسکوپ میں وینس اچھا ہے تو وینس ٹرانزیٹ میں ایک سائن میں 25 ڈیس تک رہتے ہیں کبھی کبھی وینس ریٹرو گریٹ بھی ہوتے ہیں تو 25 ڈیس سے زیادہ سمیں ایک سائن پہ لگاتے ہیں بٹ آپ کے نیٹل چارٹ کا اور آپ کے ٹرانزیٹ کے ساتھ جوپیٹر کا کیا سماندھ بن رہا ہے یہ بڑی ڈیپ ایڈوکیشن ہے بڑی ڈیپ سٹڈی ہے تو گائز اسٹرولوجی در نہیں ہے وہم نہیں ہے اسٹرولوجی اویرنیس ہے اپنے اندر کے در کو باہر نکالیں کسی اچھے جیسے اسٹرولوجر سے کنسلٹ کریں اور جانیں کہ آپ کے نیٹل چارٹ میں بائے برث جب آپ کا بون ہوا جب آپ بون ہوئے اس دھرتی پہ آئے دوستر میں بینس کی کیا بودیشن تھی no more about placement of the بینس visit my website www.akastrologyjourn.com and must subscribe my channel if you like my video thank you all the best جائے ہیں موسیقی